نوو شکست دل تحریر مریم غفار ایپیسورٹ نمبر سری کیا یار میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہے ہی نہیں اکیلا پریشان بیٹھا بھور ہوتا رہتا ہوں چار دن سے مسلسل وہ اسپتار میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اکیلا تھا یار ہے ایک ڈاکٹر تیرے ڈپارٹمنٹ میں مگر آج کل چٹیوں پہ ہے ایک بس یہ نہ کہنا لڑکا ہے وہ بھی چاہے کہ اس سپ لے تھے علی نے اسے بتایا تھا کہ تب ہی وہ موں کے زاویے بگاڑتا بولا ایک ہے پہ لڑکی ہے وہ بھی انہی سونی کہ ہاتھ لاؤ تو میلی ہوندی جواد کے بگرے زاویے دیکھا منیب نے آکے چھوٹی کرتے ہیں مسکراتے ہوئے کہا لیکن بہت کم نکلتی ہے بھار اندر ہی اندر رہتی ہے یہ تو جب اپنے بھائی کے ساتھ گھر جاتی ہے تو دیکھنے کو ملتی ہے ہم بیچاروں کو گھوری چٹی ہے تصور میں ابریش کو سوچتا منیب کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا اتنی خصورت کہ تُو سوچ کر ہی مسکرانے لگا ہے نام کیا ہے اس کا منیب کے مسکراتے چہرے کو دیکھ جواد نے تجسو سے پوچھا یہ تو پاگل ہے جب بھائی نکلتی ہے تمہیں ڈپارٹمنٹ سے تو اسے ایسے دیکھتا ہی رہتا ہے ندیدوں کی طرح ابریش نام ہے اس کا پرکٹر فہاد نے منیب کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے اسے نام بتایا تھا ابریش یونیک نیم اور خصورت بھی ذریع لب نام دہراتا وہ گہرہ مسکر آیا تھا چلو کچھ تو اچھا سننے کو ملائے مجھے شوق مسکرانہ لبو پس جاتا وہ چائے کے سرک لے گیا یہ اس لڑکی کی بات کر رہے ہیں اس کا بھائی بھی ایسا ہی ہے روحی جیسا سفید اور کیا لڑکیاں ہوں گی اتنا نازل کا خصورت یہ لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر رکھیں اور مرد کی بھی نیت خراب ہو ہم دونوں بہین بھائی پاکستان کہیں ہیں نا پہات کو ابریش اور اس کے بھائی کی تعلیم کرتے سننکا جواد نے آئی بروز کاتے پوچھا تھا ہاں یار تُن نے نام تو سنا ہوگا مرہوم ڈاکٹر واسف شاہ ان کے بچے ہیں پاکستان کہیں ہیں چائے کے کپ میں بسکٹ ڈپ کرتے منیب نے پرسوچ انداز میں کہتے اسے دیکھا تھا احسن شاہ نام ہے سواد گئے ہے کیم کے ساتھ تین دن بعد واپسی ہے ان کی میں تجھے ملواؤں گا جواد کے پوچھنے پر فہاد نے اسے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا جس پر وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا کیا بات ہے علی پریشان کیوں ہو رہا ہے کوئی بات ہے اپنی باتوں میں مگن وہ چائے کا کپ لبو سے لگا تھا اپنے دوست کو کافی دیر سے خاموش بیٹھے دیکھ کر گویا ہوا تھا پاکستان لوٹنے کے دوسرے دن سے ہی اس نے ہسپٹل جوائن کر لیا تھا جس کے لئے ڈاکٹر جبران نے اس کی آمد پر سب کو اس کا تعرف کرواتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ جے ویلپیر ہسپٹل کے اونر ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ کارڈیالوجس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا بتایا تھا نا اس لڑکی کا یار وہ لڑکی ہر روز کال کر دیا مجھے اور اب ملنے کا کہہ رہی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے مل لے اپنی پریشانی بیان کرتے عرینہ اسے دیکھا جو اللہ پروہی سے کہتا ہسا تھا بڑی بات یہ ہے تیری بھاوی کو اگر پتہ چل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا فوم پر بات کرنا تو جیسے تیسے میں سنبھال لوں گا لیکن یہ ملنا ملانا زیادہ ہو جائے گا اس کے مشورے پر وہ ایک بہ پھر پریشانی سے گویا ہوا تھا دیکھ بھاوی گھر ہوتی ہے اسے کیسے پتہ چلے گا تُو بہر کہاں پر کس کے ساتھ ہے وہ تو سمجھیں گی کام پر ہے تُو رازداری سے کہتا ہے وہ اسے کندیا پر ہاتھ رک گیا تھا دیکھ ایک آدمی ساری زندگی ایک گانا نہیں سن سکتا جیسے آج کل وہ ٹک ٹاک دیکھی ہے تُو نے کہ مرد کا دل سمندر جیسا ہوتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے ہر طرح کی مشلیاں ہو ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ پلے لیس جتنی لمبی ہوتی ہے گانے سننے کا اتنا ہی مزہ آتا ہے نون سٹوپ مزہ یہی مثال ایک مرد کی زندگی پر لے لو جتنی عورتیں ہوتی ہیں زندگی اتنی ہی رنگین اور اس کا مزہ اتنا ہی دگنا ہو جاتا ہے اور مرد جوان الگ رہتا ہے علی کی بات پر وہ اسے سمجھداری سے کام لینے کا کہتا مسکر آیا تھا جب ان کے ساتھ آئے باقی سب دوز بھی اس کی بات پر متفق ہوتے اس بات میں سر ہلا گئے تھے سارے ٹپوری یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی تلاش نے بائک پر انہیں ڈھونڈا فیصل چائے کے ڈھابے کے سامنے سے گزرتا گاڑی کو بریک لگاتا ان کے پاس آیا تھا چلو واپس بریک ٹائم آف ہو گیا ہے جواد کو آدھی بدھی چائے پیتے دیکھ وہ روبدار لہجے میں بولا تھا کیونکہ اسے اوپر سے آرڈر ملا تھا ان سب کو واپس ہسپتال پہنچانے کا جبکہ جواد مسکرہ کر اسے دیکھتا اوٹ کھڑا ہوا لب گروپ اللہ کو مان گھر بسوانے کا کام کر جڑوانے کا نہیں خود کا تو بسا نہیں ہے ابھی تک انہیں بھی بے گھر کروانے پر تلہے جواد کے کندے پر ہاتھ اکتے فیصل نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے یہاں کیا ڈسکشن چل رہی تھی اس کی اتنی نہ سنا کرو کیونکہ جب اس کا وقت آئے گا تو یہ سارے مشورے جو آپ لوگوں کو دیتا ہے سب بھول جائے گا بیوی کے پلو سے بن کر بیٹھ جائے گا خاموش کھڑے جواد کو دیکھتے وہ باقی سب سے مخاطب ہوا تھا ایسا نہیں ہونے والا فیصل صاحب ملک جواد ایوان ایک لڑکی پر اکنے والا نہیں ہے بیس فون پر دس ڈیٹ پر ہوں گی اور بیگم گھر پر بے فکری سے کہتا وہ اپنا کالر سیٹ کرتا کھڑا ہوا تھا کل کی بات ہی لے لو وہ جو کل ڈاکٹر آئی تھی اس نے خود مجھے اپنا نمبر دیا ہے اور جب میں کو دعوت کا احتمام کیا ہے میرے لیے اپنی پیسنیلیٹی ایسے یا یار سب کو حیرانگی سے اپنے طرف دیکھتا پا کر وہ اپنا کل کا کارنامہ بتا در ڈھٹائی سے مسکر آیا تھا صحیح کیا بتا دیا تم نے چاچی کو بھی بتانا پڑے گا بیٹا بہو کی گھر دعوت پر جا رہا ہے جواد کی بات سنگے فیصل کو حیرت ہوئی تھی مگر جلدی وہ خود کو کمپوز کرتا مسکر آیا تھا فیصل شکی صاحب کی چچہ ذات کا بیٹا تھا اور جواد سے کافی اچھی دوستی رہی تھی اس کی بچپن میں وہ میں خود بتا دوں گا اپنے طریقے سے آپ زہمت نہ کریں فیصل کی دھمکی پر وہ اسے منع کرتا اپنے بائیک کے سن پڑھاتا کیا سوچ کر اسے پڑھایا تھا چاچو نے اور کیا بن گیا ہے ہیوے بائیک کو فل ریز دے کر جاتے جواد کو دیکھتے فیصل نے افسوس سے سوچا تھا چلو تم سب بھی اسپتال پہنچو ڈاکٹر جبران کافی غصے میں ہے ان سب کو بھی جانے کا کہتا ہے وہ اپنے کام بار واپس چلے گا تھا وہ سارا کام چھوڑ کر اپنے آفس کے امپلائی کے بائیک پر انہیں ڈھوننے نکلا تھا کیونکہ جواد کے اسپتال سے غیر موجود کی کا سن کر شکی صاحب کافی پریشان ہو گئے تھے چو جواد چلا گیا اسپتال چائے کی شاپ پہ دوستوں کے ساتھ تھا اور دوست بھی اور کوئی نہیں اسپتال کے ڈاکٹرز تھے شکی صاحب کو انفارم کرتا وہ فون بند کرتا بائیک کو ریز دیتا چلا گیا تھا ہمارے ڈپارٹرن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے وہ بھی ہفتے بھر سے شکتی پر ہے بوسکتا ہوں ڈاکٹر جبران ایسا کیوں پچھلے تین دن سے وہ بار بار ابرش کے بارے میں سوچ رہا تھا جتنا اس نے اپنی دوستوں سے اس کے بارے میں سنا تھا وہ اسے دیکھنے کے چاہ اور روش پر تھی دن رات وہی اس کے دموے و دماغ پر چھائی ہوئی تھی بہت قابل ہے ڈاکٹر سمجھدار بھی ہے اتنی قابل ہے تو اتنی چھٹیاں کیوں ڈاکٹر جبران کے بیس میں بات کٹتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا تھا تین سال نے پہلی بات چھٹی پر گئی ہے اس کی والدہ آئی تھی وہ تو لینا ہی نہیں چاہتی مسکر آ کر جواد کو دیکھتے ڈاکٹر جبران نے اسے بتایا تھا تو کب ختم ہوں گے اس کی ایک ہفتے کی چھٹی ہفتہ تو مجھے جوائن کیے ہو گیا ہے اگر ابھی سے اتنی چھٹیاں کریں گی تو آگے کیا ہوگا سرجیدگی سے پوچھتا وہ ڈاکٹر جبران کو دیکھنے لگا جس دن تم پاکستان آئے تھے اس دن وہ چھٹی لے کر گئی تھی کل سے جوائن کرے گی ہمیں جواد کے چہرے پر سر تاثرات دیکھ کر مسکر آئے تھے ہم سہی اب رشکی کل سے واپس جوائنننگ کا سنتے وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا جواد فری ہو تو کال کرنا فائلز ریڈ کرتا وہ میسیج بپ پر فون کی سمت متوجہ ہوا کیا ہوا شوائب سب ٹھیک ہے پچھلے دو دن سے شوائب کافی پریشان تھا جس کی وجہ تھی اس کی محبت ہبا جسے گھر والے ان دونوں کی شادی کے لئے نہیں مان رہے تھے تیری ملد چاہیے کرے گا سیکنڈ کے دوسرے ہی حصے میں اس کا رپلائی آیا تھا کیسی بات کر رہے جگر تو دوست ہے میرا کیا بات ہے بتا شوائب کا میسیج پڑھتا وہ پریشان ہوا تھا کیا ہم ابھی مل سکتے ہیں تجھے کسی سے ملوانا بھی ہے جواد کے ہاں کرنے پر وہ اسے ملنے کے لئے میسیج کر گیا یار میں یہاں سے نہیں نکل سکتا اب بوجھ نے کافی سخت پہلا لگایا بھائے ڈاکٹر جبران کی نظر ہے مجھ پر باہر نہیں جانے دیں گے ابھی تو ایسا کر یہاں جاں میں ملنوں گا اسے ہر روز دوستوں کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر شکیل ساتھ میں ڈاکٹر جبران کو سختی سے اسے باہر جانے دینے کی اجازت سے روکا تھا جس وجہ سے وہ آج صبح سے اسپتال میں ہی بند ہو کر رہ گیا تھا جب اس نے بہانہ بنایا اسی چائے کی شاپ سے چائے پینی ہے تو روکٹر جبران نے تیس منٹ کی مسافت دور ملازم سے اس کے لئے چائے بنگوائی تھی چل اچھا میں آتا ہوں اوکے شویب کو اوکے کا ریپلائے کرتا وہ فون سائٹ پر رگ گیا تھا سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے ہاں ہاں بھیج دو مصروف سے انداز میں کہتا وہ شویب کی آمد کا سنگر سارا کام سائٹ کر گیا السلام علیکم والیکم السلام کیابن میں انٹر ہوتے شویب اور عرصہ نے سلام کیا عرصہ ہو نا بغور شویب کے ساتھ آئی عرصہ کو دے کر پہچانتا وہ حیرہ سے گویا ہوا جی کیسے ہیں جواد بھائی جواد کے پہچان لینے پر وہ مسکرائی تھی ام گوڑ بیٹھو شویب اور عرصہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی بیٹھ گیا تھا بول کیا کہنا تھا بھائی بولے نا اسے خاموش دیکھا جواد نے پوچھا مگر وہ مسلسل چپ بیٹھے شویب کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر عرصہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا جواد ہبا کو کڈنیپ کرنا ہے اور یہ کام تو ہی کر سکتا ہے کیا تو پاگل ہو گیا میں ڈاکٹر کے ڈگری حاصل کر کے آیا ہوں گھنٹا کر دی گی نہیں شویب کے پر اعتماد لہجے میں کہنے میں وہ حیرت سے کہتا اسے دیکھنے لگا یار مطلب اسے اغوان ہی کرنا وہ خود تیز ساتھ گاڑی میں بیٹھے گی بس ظاہر یہ کرنا ہے کہ وہ کڈنیپ ہوئی ہے اور پھر ہم دونوں نکاح کر لیں گے پلیز مدد کر دے جواد کو حیرت نے مبتلا دیکھا وہ پریشانی سے کہتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے منت دے کرنے لگا اچھا ٹھیک ہے ہاتھ تو نہ جوڑ یار شویب کے ہاتھ نیچے کرتا وہ مسکر آیا تھا اسے گھر والے اس کا رشتہ نہیں دے رہا اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں میں ابہ کے بغیر مر جاؤں گا میری مدد کر دے پلیز ہاں جواد بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں گی جیسے ہی ہال میں انڈر ہوگی ہم اسے اٹھا لیں گے پلیز بھائی اپنے بھائی کے تکلیف محسوس کرتی عرصہ نے بھی جواد کے سامنے منت کی تھی کب کرنا ہے اور ہم پہچانیں گے کہ کیسے اسے آج وہ بلیک کلر کا فروک پہنے ہوگی میں پک سینڈ کر دوں گا تجھے ٹھیک ہے میں ملتا ہے شویب سے ہمدردی محسوس کرتا وہ اس کا ساتھ دینے کے لئے دل سے تیار ہو گیا تھا مگر آگے کیا ہونا تھا یہ تو آگے چل کر دی پتا چلنا تھا لائے مجھے دے میں چیک کرتا ہوں ڈاکٹر ہوریا چھوٹے سے بیبی کو مجھے سے روتے دیکھ کر ہوریا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے سوات نے پھولی ڈائریہ وبا کی وجہ سے وہاں کے بچے کافی ویک ہو رہے تھے وقت پر صحیح علاج نہ ہونے پر کئی بچے جان بہاق ہو گئے تھے وہاں کے بگرتے حالات دیکھ کر وزیر صحت سوات نے جے ویلپیر ہسپیٹل سے رابطہ کیا تھا اور انہیں اپنے سپیشل ڈاکٹرز کے ٹیم وہاں بھیجنے کا حکم ملا تھا اپنے قابل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بناتے ڈاکٹر جبران نے اپنے سینئر ڈاکٹر محمد حمید کے ہمراہ چائلڈ سپیشل ڈاکٹر احسن شاہ اور ڈاکٹر ہوریا کے ساتھ ڈاکٹر مدسر ڈاکٹر ارم ڈاکٹر نیدہ اور ڈاکٹر تاہر کو سوات بھیجا تھا ایک ہفتے سے وہ لوگ یہاں کے بچوں کے لیے کیمپ لگائے ہوئے تھے آج ان کے کیمپ کا آخر دن تھا پہلے سے یہاں کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے بچے بھی کافی حد تک سہدیاب وکر اپنے گھر جا چکے تھے کہ تب یہ بڑی سی کالی چادر میں خود کو مکمل ڈھاپے خاتون ڈاکٹر ہوریا کے پاس آئی تھی اس کا بچہ کافی کمزور اور بیمار تھا بچے کی حالت کافی خراب تھی جسے دیکھ کر ڈاکٹر ہوریا گھبرا گئی تھی پچھلے کپتے میں اتنے بچوں کو آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا تھا کہ اب جب وہ لوگ انہیں بچانے میں کامیاب ہو رہے تھے تو اچانک سے ایک اور بچہ اپتہ حالت میں ان کے پاس آیا تھا آپ نے پہلے کیوں نہیں دکھایا اسے ڈاکٹر کو اب یہ جب یہ مرنے پر ہے تو آپ اسے یہاں لائی ہیں پریشانی سے بچے کو چیک کرتے ڈاکٹر احسن نے سرکھ آنکھوں سے سامنے چادر میں لپٹی خاتروں کو دیکھتے غصت سے کہا تھا ڈاکٹر ہوریا انجیشن تیار کریں پلیز بچے کی ہارٹ بھی سلو چلتے محسوس کرتے ڈاکٹر احسن نے ساتھ کھڑی ہو ڈاکٹر ہوریا کا مقاطب کیا از بات میں سہلاتی وہ جلدی سے انجیشن تیار کرنے لگی تھی پلیز ڈاکٹر صاحبہ ہمارا بچے کو بچا لیں ہمارا قابل ہم کو لانے نہیں دے رہا تھا ہم بہت لڑکا مسئیبت اٹھا کر اس کو یہاں لائے ہمارا بچے کو بچا لیں وہ کہتا ہے آپ لوگ اس کو مار دے گا اس لئے وہ نہیں لاتا ڈاکٹر احسن کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ ڈاکٹر ہوریا کے سامنے ہار جوٹی رونے لگی تھی آپ بے فگر ہو جائیں کچھ نہیں ہوگا انجیشن بناتی ڈاکٹر ہوریا نے ڈاکٹر احسن کو دیتے نرمی سے کہا خون اور پانی دونوں کی بہت کمی ہو گئی ہے بچے میں بچے کے بے جان کمزور سے وجود میں خون کی کمی کے ساتھ سا پانی کی کمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سروائف نہیں کر پا رہا تھا پریشانی سے ڈاکٹر ہوریا کو دیکھتے ڈاکٹر احسن نے لب دباتے نفی میں سر ہلا دے اسے اشارہ دیا کیا کہہ رہا ڈاکٹر احسن کے اشارہ کرنے پر وہ خاتون ڈاکٹر ہوریا کے پاس آئی تھی دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ نے بہت دیکھ کر دیئے سلانے میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اسے کچھ نہ ہو ڈاکٹر احسن کے اشارہ سمجھ سے ڈاکٹر ہوریا کے سرخ آنکھوں میں نمی آئی تھی جسے دور دھکیل تھی وہ اس خاتون کو حسنہ دینے لگی تھی کہ تب ہی بچے کے جسم میں جھٹکے لینے شروع کیا تھے یہ کیا ہو رہا ہمارا بچہ کو ڈاکٹر دو جھٹکے لیتے بچے کا وجود بے جان ہوا تھا جب لب پر لب دباتے احسن خاموشی سے آنسو بھاتے ڈاکٹر ہوریا کو دیکھتا بچے کا کھلا مو بند کر گیا معذرت کے ساتھ آپ نے اسے لانے میں بہت دیر کر دی سرخ آنکھوں سے معصوم بچے کے مردہ جسم کو دیکھتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا انہیں لگا تھا یہاں کے لوگوں نے ان پر یقین کر لیا ہوگا مگر این وافس کے دن ایک اور بچے کا مر جانا ہو انہوں سے ڈاکٹر کو چیک نہ کروانا یہ کہہ کر وہ مزید خراب کر دیں گے ان کے ہفتے بھر سے رات دن جا کر ان کا خیال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا صحیح کہتا تھا ہمارے بچے کا باپ تم ڈاکٹر لوگوں نے مار دیا ہمارا بچے کو پورے کیمپ میں گوشتی اس خاتون کے چیخ و پکا پر اپنا سمان باتیں سب ڈاکٹر وہاں پہنچے تھے جب ڈاکٹر ہوریا کو روتے دیکھ کر وہ اسے وہاں سے جانے کا کہتا خاتون کو سمانے لگے تھے کیا سوچ رہے ہیں سبز رنگ زمین پر کھڑا پہاڑوں کی بیچ و بیچ بہتے دریا کو دیکھتا اپنے خیالات میں گم تھا جب اس کے پیچھے آتی ڈاکٹر ہوریا نے پوچھا تھا کچھ خاص نہیں دریا کی روانگی دیکھ رہا ہوں یہاں کے لوگ بھی اس دریا کے بہتے پانی جیسے ہیں جنہیں اپنی سوچ اپنا نظریہ سمجھ آتا ہے اور اپنے خیالات سے لوگوں کو بہانے کی کوشش کرتے ہیں ایک نظر ڈاکٹر ہوریا کو دیکھ کر وہ نہایت آستگی سے کہتا پھیکا سمسکر آیا تھا اس خاتون کی بات کو سوچ رہے ہیں ڈاکٹر احسن اس بچے کی موت کے بعد وہ خاتون کا پھر جہ تک روتی ہوئی بولتی ہوئی وہاں سے تو چلی گئی تھی مگر اپنے کہے لفظوں سے وہ سب ڈاکٹرز کا دل دکھا گئی تھی جو اپنے گھر سے دور صرف اپنا فرض نبھانے آئے تھے اور آج وہ ان کے فرض پر کتنے آرام سے انگلی اٹھا کر چلی گئی تھی آپ رونے کیوں لگیں تھی اس بچے کو دیکھ کر بات بدلتا وہ ڈاکٹر ہوریا کے خوبصورت چہرے پر اچھائی افسر دگی دیکھ کر ہم اس کو راتا ہوا پوچھ گیا کیونکہ اس کی حالت سے ساپ جاہیتا وہ نہیں بچے کا ڈاکٹر احسن کے سوال پر وہ لفظ دبا کر کہتی افسردہ ہوئی تھی مگر ہم نے کوشش کی تھی اسے بچانے کی پر شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی ڈاکٹر ہوریا اسے افسردہ ہوتے دیکھ کر وہ نرم سے مسکراہات لب اوپر سجاتا بولا یہی بات میں آپ کو کہنے والی تھی آپ بھی تو اسی بارے میں سوچ رہے تھے ڈاکٹر احسن کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی نہیں میں تو واپسی کا سوچ رہا تھا آپ سے پھر وہی میری بارہ گھنٹے ملاقات ہوا کرے گی اور پھر ہم راستے بدل لیں گے ایک ہفتے سے ساتھ رہ رہے تھے اچھا لگ رہا تھا میٹیزی مسکران لب اوپر سجائے وہ ڈاکٹر ہوریا کو دیکھتا اپنے دل کا حال اس پر آشکار کر رہا تھا اور وہی مقابل کی اپنے لئے دلچسپی سے بہخوبی واقع ڈاکٹر ہوریا نے نظر چھرائی تھی جبکہ یہی کچھ خیال اس کا تھا ایک ہفتے سے وہ دونوں کافی حد تک ایک دوستے کے ساتھ گھل مل گئے تھے پچھلے پانچ ساتھ سے وہ ساتھ کام کر رہے تھے مگر کبھی ایسے ساتھ کیمپ میں کام کرنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا دونوں ہی دوستے کے دل کے حال سے واقع تھے مگر ہر بار جب بھی اظہار کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی نظر چھرا کر بات ختم کر دیتا تھا اب بھی ڈاکٹر ہوریا کا نظر چھرانا مقابل کے بولتے لبوں پر قفل لگا گیا تھا چلیں چلتے ہیں دیر ہو جائے گی پھر شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھ وہ دونوں ہاتھ پینڈ کی جیب میں ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ ڈاکٹر ہوریا کی بولتی نظر نے کافی دور تک اس حسین شخص کا پیشہ کیا تھا کچھ بھی کہو ڈاکٹر احسن بہت ہینڈسوم ہے ڈاکٹر کی بس اپنی منزل کی طرف گامزن تھی نیڈری ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ ہی وہ ڈاکٹر ایرم کی بات پر ان کے طرف متوجہ ہوئی تھی جو اپنے سامنے ڈبل سیٹ پر اکیلے بیٹھے ڈاکٹر احسن پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے مسکرائی تھی یہ تو ہے اور جب ان کی بشانی پر ان کے بال بکھرتے ہیں تو اور زیادہ ہینڈسوم لگتے ہیں آنکھیں دیکھیں سنہری براؤن چمکتی ہوئی مسکراتی ہوئی ڈاکٹر نیڈا اور ڈاکٹر ایرم کی باتیں سنتی ہوئیہ نے کانوں میں لگے ائرپورٹس اتار کر سائٹ پر کیے تھے میں یہاں بیٹھ جاؤں ان دونوں کی باتوں سے جرل محسوس کرتی وہ اپنا بیگ اٹھاتی احسن کے ساتھ والی سیٹ کی طرف اشارہ کرتی پوچھ گئی کیا ہوا مگر مقابل کی کانوں میں لگے ائرپورٹس دیکھ کر ہوئیہ نے اتارے تھے جس پر وہ آنکھیں کھولتا دیکھتا گویا ہوا میں نے پوچھا میں یہاں بیٹھ جاؤں ڈاکٹر احسن کی صرف آنکھیں دیکھتے وہ مسکرائی تھی جی ضرور بیٹھیں ڈاکٹر ہوریا کو بیٹھنے کا کہتا وہ سیدھا ہوا تھا سوری آنکھ کے نین خراب کرتی میں نے کوئی بات نہیں میں نے جس ایسے آنکھیں سپون کے لیے بند کی تھی سونی رہا تھا شرمندی کسی کہتی ڈاکٹر ہوریا نے اسے دیکھا تھا جو نین مخلل ڈلنے کے باوجود کافی نرمی سے بات کر رہا تھا بلیک جینز پر بلیک شرٹ پہنے وہ سلیفز کو کونوں تک پول کیے ہوئے تھا جس سے اس کے بازوں کی سروخ و سفید رنگت میں پاسے ہوتی وینز اس کے خوبصورت نرم و ملائم ہاتھوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی اس کے ہاتھ اس قدر نرم تھے کہ کیا ہی کسی لڑکی کے ہوتے وہ جب جب کسی بچے کو چھوٹا تھا تو بچے اس کے چھونے پر کھل اٹھتے تھے بے داکھ پشانی پر بکھرے سلکی بال قاوی براؤن آنکھیں ستوہ لمبی ناگ درمیانے گلابی ہونٹ بلاشبہ و پروکار شخصت کا مالک تھا اس پر اس کا نرم لہجہ میٹھی آواز ساننے والے کو زید کرتی اس کا دیوانہ بنانے کا کام کرتی تھی ڈاکٹر ہوریا بھی تو آج سے پانچ سال پہلے جب اس سے ملی تھی تو بکل ایسے ڈاکٹر ارم اور ندہ کی طرح اسے دیکھ کر خود سے باتیں کرتی تھی پہ گزرنے کے ساتھ ڈاکٹر احسن نے خود آگے پڑھ کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا ایک ساتھ ایک ڈپارٹن میں ہونے کی وجہ سے وہ احسن کو بہت جان گئی تھی کس طرح وہ لوگوں سے بات کرتا ہے کیسے وہ بچوں کو پیار سے ماہوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے ہر چیز نے ڈاکٹر ہوریا کے دل میں اس کے لئے پسندیتی سے محبت تک سفر کیا تھا کیا سوچنی ہے ڈاکٹر ہوریا یکٹا خود کو دیکھتی ڈاکٹر ہوریا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے وہ مسکر آیا کچھ نہیں بس اسے نیند آ رہی ہے مجھے سو جاؤں اپنے چوڑی پکڑے جانے پر وہ خب سے سورخ ہوتی بہانہ بناتی آنکھیں بند کر گئی تھی ہوریا کو دیکھتا مسکر آتا وہ ازبات میں سر ہلاتا ونڈو سیٹ سے باہر دیکھنے لگا شہر میں روشن کی تنہا رات کے تارے جیسے شہر میں دو ایک ہی ہوں گے ہمارے جیسے ہوریا کے خوبصورت چہرے کو نظر بھر کا دیکھتا وہ مسکر آیا تھا ساپ شپاپ رنگت پتلے پتلے نقوش وہ کہیں سے بھی ستائیس سال کی نہیں لگتی تھی اپنی عمر سے دو گناہ چھوٹی لگتی تھی وہ اپنی معصومیت سے احسن کے دل میں گھر کر گئی تھی وہ یہ کہ سرخ آرز پر جھوکی پلکوں کو چھوٹا وہ مسکر آیا تھا وہ سوچ میں گہری نیند سو گئی تھی اس کا یہ کرنا تھا کہ وہ نیند میں لڑکھڑا کر مقابل کے شانے پر سر رکھ گئی جی تو جناب اب تک کے لئے سے فتنہ ہی کسی لگے آپ کو یہ اپیسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کیجئے گا چلے ملیں گے کے لئے اپیسوٹ کے ساتھ اب تک کے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپیل آئکن کو بھی پرس کر دیجئے اللہ حافظ